اچھا ناٹو صاحب اب یہ بتائیں کہ داتوں کی نگہ دات صحیح نہ ہو تو اس کے موزیر اثرات کیا ہوتی ہیں یا اس کے کیا نقصانات ہیں یہ بہت ہی اہمیت والا سوال سر نے پوچھا ہے کہ اگر داتوں کی نگہ داشت صحیح نہ ہو تو اس کے کیا نقصانات ہیں داتوں کی نگہ داشت اگر صحیح نہیں ہو تو سب سے پہلا جو اس کا نقصان ہوتا ہے کہ اپنے داتوں کے اندر یا مو کے اندر سے بدبو آنا شروع ہوتی ہے پہلا اس کا نقصان یہ ہے دوسرا نقصان اور اس کی نگہ داشت بہت دنوں تک صحیح نہ ہو تو داتوں میں کیڑ لگنا جیسے کہ آپ کو سامنے دات نظر آ رہا ہے اس کے اندر یہ دات ہیں یہ جو نظر آرہا ہے کہ دات کے اندر یہاں پہ کیڑ نظر آرہی ہے تو اگر داتوں کی صفائی برابر نہ ہو صحیح نہ ہو دو ٹائم صبح اور شام برش نہ کیا جائے تو داتوں کے اندر جو کھانا ہے وہ اٹک جاتا ہے اور اس طرح سے دات کے اندر کیڑ لگ جاتی ہے یہ جو ہے یہ تندرست دات ہے اور یہ کیڑا ہوا دات ہے آپ جیسے فوٹو کے اندر دیکھ سکتے ہیں ایک دات مسکرہ رہا ہے اور ایک رو رہا ہے تو یہ جو دات ہے یہ کیڑ گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ہیلڈی یعنی صحت مند غزہ کھائیں تو ہمارے دات اچھے رہتے ہیں صحت مند غزہ یعنی جو مطلب سبزیاں ہوتی ہیں پھل ہوتے ہیں اور جو گھر کا کھانا ہوتا ہے روٹی ہوتی ہے جو بھی یہ گوشت ہوتا ہے یہ اگر کھاتے ہیں تو یہ اپنے دات اچھے رہتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں جیسے کہ چیپس کھا رہے ہیں کرکورے کھا رہے ہیں پیزا کھا رہے ہیں چوکلیٹس کھا رہے ہیں جو داتوں میں اٹکنے والی چیز ہے تو اس کی وجہ سے یہ داتوں میں اٹک کر یہ داتوں کو سڑا سکتی ہے کیڑ لگا سکتی ہے اس کے علاوہ اگر داتوں کی اور نگداش صحیح نہ ہو تو داتوں کے جو مسوڑے ہیں یہ دات ہے اس کا مسوڑہ ہے یہ اور نیچے چلے جاتے ہیں اور داتوں میں جو ہے دات ہلنا شروع ہو جاتے ہیں اگر دات کا مسوڑہ زیادہ نیچے چلا گیا تو یہ اور دات ہلنا شروع ہو جاتے ہیں وقت سے پہلے دات ہلنا شروع ہو جاتے ہیں تو داتوں کی نگہ داشت صحیح نہ ہونے کے پہلا نقصان موز سے بدبو آنا دوسرا نقصان دات میں کیل لگنا تیسرا نقصان داتوں کا ہلنا ہے دکٹر صاحب اب آخری سوال ہے کہ داتوں کی نگہ داشت کے لیے آپ بچوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے داتوں کی نگہ داشت کے لیے بچوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ جو صحت کی شروعات ہوتی ہے یہ اپنے موز سے ہوتی ہیں دن کی بھی شروعات جو ہے کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی انسان جب اٹھتا ہے تو اپنا موز صاف کرتا ہے یعنی برش کرتا ہے کلی کرتا ہے تو داتوں کی جو نگہ داشت جو ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی چیز ہے اس کے اندر جو ہے صبح میں اور رات میں دو ٹائم دو وقت اپنوں کو برش کرنا ضروری ہے اور یہ دو وقتوں میں سے بھی سب سے زیادہ رات میں سونے سے پہلے برش کرنا ضروری ہے زیادہ تر لوگوں کے داتوں میں پرولم یا مسائل اسی وجہ سے آتے ہیں کہ وہ رات میں یا سوتے وقت برش نہیں کرتے سب سے زیادہ اہم اور جو اس کے اندر میرا کہنا یہ ہے کہ دو ٹائم صبح میں اور رات میں برش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور دوسری چیز بچوں کے لیے کہ جو باہر کی چیزیں ہوتی ہے جیسے دکان سے جو بھی چیز کھریتے ہیں چوکلیٹ کھریتے ہیں چپس کھریتے ہیں کرکرے کھریتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی جو غزہ جو ہوتی ہے یہ یہ سب مسنوعی غزہ ہوتی ہے اس کے اندر بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی غزائیات یا اس کے اندر کوئی نیوٹریشن نہیں ہوتے اور یہ جو ہے داتوں کو بھی خراب کرتے ہیں اور صحت کو بھی خراب کرتے ہیں تو داتوں کو اور صحت کو اچھا رکھنا ہے تو یہ چیزیں اپنوں کو استعمال نہیں کرنا ہوگی اور اپنوں کو صحت مند اناج یا صحت مند غزہ جیسے کہ پھل ہو گئے سبزی ترکاری ہو گئی اور کھجور ہو گئے اور میوے ہو گئے جیسے کاجو بادام یہ چیزیں اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی اور آپ کے دات بھی اچھے رہے گے اب آخر میں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ اپنے داتوں کو برش کیسے کرنا ہے تو اپنا جو ہے دو دات جو ہوتا ہے اب یہ دات ہیں یہ دات کی جو ہے تین بازو ہوتی ہیں ایک باہر کی سائیڈ گال کی طرف سے ایک اندر کی سائیڈ زبان کی طرف سے اور ایک سائیڈ جو ہوتی ہے اپنے چابانی کی ہوتی ہے تو اس کو برش کیسے کرنا ہے زیادہ تر لوگ باہر سے برش کر لیتے ہیں جیسے یہ برش ہے یہ باہر کی سائیڈ ایسے برش کر لیے ایسے برش کیے ان کا برش ہو گیا ایسے نہیں کرنا ہے برش دات کو باہر سے بھی صاف کرنا ہے اندر سے بھی صاف کرنا ہے اور جو چھبانے کی سائیڈ ہے اس کو بھی صاف کرنا ہے اب کیسے صاف کرنا ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں ڈاکٹر ریس احمد صاحب نے بچوں کے لئے اپنا قیمتیں وقت دیا اس لئے میں محبت تعلیم زلہ پرشت جلگاؤں کے جانب سے ڈاکٹر صاحب کا تہہی دل سے شکر گزار ہوں موسیقی